کم از کم جو حقیقتیں ہیں ہم ان کو تو تسلیم کریں نا آپ جہاں بے ہیں سو ہیں ہم نے کبھی آپ کو ڈنائی نہیں کیا لیکن آپ بلکل بلند والا یہ کہہ دیں کہ جی یہ تو کوئی علاج ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے یہ بھی ایک سائنس ہے یہ بھی پورا ایک طریقہ ہے یہ طریقہ آپ کا مانو جس میں ہر چار چھے ماہ بعد کوئی نہ کوئی دوائی کینسل ہو جاتی ہے جس کا یہ سائٹ ایفیکٹ آگئے مارکٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے ہماری ہر دوائی سمہ الحمدللہ جو یہ دفعہ پروو ہو کے مارکٹ میں ہے یہ وہ آج بھی مارکٹ میں ہے ہماری جس دوائی کا نام پاکستان میں جو ہے وہ ہی یورپ بنگلہ دیش جاپان دبائی ہر جگہ کوئی نام ہے ہم مختلف کمپنیاں کا وہ ٹیگ لگا کے سیم فارمولیشن والا لولیپوپ نہیں دیتے ہم یہ والا لولیپوپ نہیں دیتے کہ جو دوائی جہاں سے اویلیبل ہے وہ اس ہی شیئر کے دوسرے کونے سے نہیں مل رہی کیونکہ اس ڈاکٹر کا اگریمنٹ ہے ایک دو سال کا بچہ ہے کہ ایک سال کا بچہ ہے ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں لے کر آتی ہے اور وہی ڈاکٹر اس کو وہ سیرف ریکومنٹ کر رہا تھا جس سے بیٹس منٹ پہلے میڈکل رہوانے سے پرسنٹیج تیہ ہوئی تھی مدر آف ٹریٹمنٹ ہے حکمت جو مین پہلے تھی اس کے بعد اس کی سب پرانچیز ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ اب اس لیول کا حکیم نہیں رہا یا ہومیوپیتھک موسٹی اس لیول کے نہیں ہے لیکن کمپس کا ماں اس ٹریٹمنٹ کو دنائے نہ کریں بٹنے کا کوئی مرید ہے اس کا لبریکیٹر فلور ختم ہو جاتا ہے یہ انجیکشن لگا رہے چاہے ہیں وہ جس کنڈیشن میں آج جب اس سے سال بعد اس سے بھی بیٹڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے ٹھائرہ کی گولی روز کھانی ہے بلڈ پریشر کی گولی روز کھانی ہے ملکہ ایسا 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 اس کے گرام بڑھتے جانے ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سالسٹرمک کی بھی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ یہ کھانے سے آپ کا میڈا ڈسٹرپ ہوگا اس کی اس لیے دیتے ہیں تو نقصانات آپ کی ٹوائیاں کے ہیں اور آپ باک کی سارے ٹریٹمنٹ ختم کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ تھے کہ یہ آگے کیوں جا رہے ہیں اس کی دو وجوہ آگا آج ماں کہتی ہے جی میں نے دو سال تک جب بچے کو دور پلا رہی ہو تو میں نے پرہیز نہیں کرنا وہ بچے کو ٹکے پہ ٹکہ لگوا لیتی ہے وہ اس کو سیرپ بلا لیتی ہے لیکن خود پرہیز نہیں کرتی آج میڈیسر کا مریض جنگ فوڈ نہیں چھوڑتا وہ ٹریٹمنٹ پہ یہ بھی وجوہ آت ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی دو سال تک ماں نے پرہیز کرنا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتا اگر ہم کہتے ہیں میڈیل سر میں جنگ فوڈ چھوڑیں گھر سے یا کھلکا کھلکا کھلیں اچھ میں کھانا کھائیں وہ مریض کوئی بھی نہیں کرتا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی سرپرستی جس طرح ان پہ ہے اگر ہم پہ ہو آج حکومت علاق کریں کہ ہومیپیتھیک کڈنی سینٹر بننا ہے لیور سینٹر بننا ہے ہاں اس کے سرپرائزز دیکھیں گے کڈنی فیلیر کے کیس ختم ہو جائے گی لیور سائروسیس کے کیس ختم ہو جائیں گے سٹرمک انسل کے کیس ختم ہو جائیں گے ٹریٹ ہو کے فرسٹ ایڈ دیکھے نہیں لولی پاپ دیکھے نہیں تھائی رائٹ کے مریض الحمدللہ میں یہاں پہ آج ہومیپیتھیک کو منوانے نہیں آئے ہومیپیتھیک جو فالو ہرٹس ہیں ان کو بھی ان کی سمجھ ہے میں صرف تصویر کا دوسرا روخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حقیقتیں ہیں ان کو ایڈمیٹ کر جائیں اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے سچ بوئی سے تو آپ نے کام لینا نہیں کم از کم جھوٹ تو ہم پہ نام باندیں یہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک منٹ کے لیے ایڈمیٹ کر بھی لیا جائے کہ اپریشن ہی کروانا ہے یا اپریشن ہی حال ہے تو کم از کم آپ ایک بار ہومیپیتھیک سے ٹریٹمنٹ کرویں سنگر ریمیٹی پریکٹیشنر سے ٹریٹمنٹ کے بعد تو آپ کے پاس سرجری کی اپشن رہ جاتی ہے اپریٹ کی اپشن رہ جاتی ہے لیکن اپریٹ کے بعد ٹریٹمنٹ کی اپشن نہیں رہتی اسی طرح جو الرجی سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ الرجی سینٹر ایوی میڈیسن دے کے اس کو روپ دیتے ہیں ٹریٹ نہیں کرتے ہیں ہومیوپیتھیک میں ہر قسم کی الرجی کا بھی ٹریٹمنٹ ہے آپ کے پاس کوئی ایسٹما کا پیشنٹ آ رہے تھا آپ کے پاس کیا ٹریٹمنٹ ہے نامولائزر بتائیں نامولائزر کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بس اس کو وہ فرسٹ ایڈ ملتی ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے جہاں پہ وہ پہلے ایک مہینے میں کرتا ہے پھر ایک ہفتے میں کرتا ہے پھر دن میں آتا ہے پھر دن میں دیس دفعہ پہ آتا تھا پھر انشارٹ آپ اس کو وہ انہیلر سے پریئے دے دیتے ہیں کہ وہ کریں آپ دیکھیں خوف ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو حجوم میں جانے کا خوف ہے کچھ لوگوں کو امتحان کا خوف ہے کچھ لوگوں کو اندھیرے میں رہنے سے خوف آتا ہے کیا ٹریٹمنٹ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں لیکن ایک ہمیں پہتے کس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے کسی کو ایسی ٹی ٹی ہے انہوں نے کیپسول دینا ہے گولی دے نہیں ہے وہ داری فیلنگز آنا بند ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا تھائرائٹ بڑھتا جاتا ہے گولی اس کی فیلنگ اس کی کمپلیکیشنز روک دیتی ہے وہ بھی ایک دن گولی لیٹ کریں دیکھیں پیشنٹ کا کیا عالت ہوتی ہے یورپین کنٹریز میں آپ کہتے ہیں بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ باہر جاتا ہے یہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے تو یورپ تو صرف نیوبارن بیبی کی جو ویکسینیشن ہے جو ایک سال دو سال تک ہونی ہے اس کے علاوہ تو وہ انجیکشن نہیں لگاتے بھلے آپ کسی بھی ڈرد میں مرد ہیں وہ اس کو اتنا خطرناک سمجھ کریں اور یہاں پاکستان میں باشا اللہ مریض جا کے ڈرگر کو بتا رہا ہوتا ڈرڈ صاحب تب یہ بڑی خلاب ہے ٹیکہ لاؤ گے تو ٹھیک ہونا اور ڈرڈ صاحب کا بھی ماشاءاللہ ایسا ہاتھ سیٹ ہے کہ وہ لگائی جا دیں ایسے نہ کریں حقیقت کو تسلیم کریں اور حقیقت کو بیان کریں اپنا بہت خیال رکھیں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ